بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گپ شاوید بلال مبشر میرا بچپن اسی شہر سنگلہ ہل میں گزرا ہے میں جب سکول جاتا تھا تو اکثر دیکھتا تھا کہ میرے شہر کی امارتیں سرکیں گلیاں بزار ٹوٹے پوٹے ہیں میں ہمیشہ دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کب کوئی آئے گا اور میرے شہر کو ایک شہر بنائے گا یہ خواہش میرے ساتھ بڑھتی رہی جیسے جیسے میری عمر گزرتی گئی میں دیکھتا رہا کئی یہاں پر ایم پی اے بنے کئی ایم اینے بنے لیکن کسی نے ان کاموں پر توجہ نہیں دی ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا کہ ان کی کوٹھیاں بنیں ان کے کاروبار بنیں آج میں جس سے آپ کو متعارف کروانے جا رہا ہوں سنگلہ ہلی کی جیسی شخصیت ہیں جو کہ نامور سیاسی گروپ کے لیڈر ہیں اور ایک قدعور شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تعمیرات کی بدولت شینشاہ تعمیرات کا لقب حاصل کرنے والے عام دورفت تعلیم کھیل پر خصوصی توجہ دینے والے وڈیرہ نظام کو توڑنے والے ظلم کے خلاف ننگی تلوار کے لقب سے جانے جانے والے سنگلہ ہلکی سیاست کے درخشاں ستارے دو بار ممبر پنجاب سمبلی رہ کر حلقے کی خدمات کرنے والے چودری تارک محمود باجوا صاحب آج ہم آپ کو ان سے ہم کلام کروائیں گے اور ان کی زندگی میں وہ جو کاوشیں جو کوششیں انہوں نے کی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے میں جو آپ کے سامنے آج بات کرنے والا ہوں وہ روایتی انٹریو سے مکمل طور پر ہٹ کر ہوگا کیونکہ ابھی وہ موجودہ اقتدار کا حصہ نہیں ہے اس لئے میں ان پر ایسے الزمات اور سیاہوالات نہیں کروں گا جن کا موجودہ دور سے کوئی تعلق نہیں تو ہم ان سے بات کریں گے ان کی سیاست کے حوالے سے بن جانیں گے جناب چودیری تارک محمود باجوا صاحب جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں وقت نائد کیا بہت شکریہ ابنال صاحب خواہش تو بڑی پرانی تھی میں خاص طور پر اب چہور مغلیاں کے ہر اس نوجوان کا کہلے کے نمائندہ بن کر آیا ہوں بزرگوں کا نمائندہ بن کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جنہوں نے مجھے یہ سمجھایا ہے کہ بیٹا کون کام کرنے والا ہے اور کون کام کرنے والا نہیں ہے تو جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ ہماری خواہش تھی کہ شہر سانگلہ اہل میں کوئی کام کرنے والا آئے اس سے پہلے کہ یہ جو ترقیاتی کام کی آپ نے اس پر بات کرو میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ چودری تارک محمود باجوا سیاست میں کیوں آئے دیکھیں بلال بھائی جب میں پہلے باہر تھا مدینہ منورہ میں جب میں واپس آیا تو میں نے اپنے علاقے کے حالات دیکھے یہاں پہ پورا علاقہ بدحالی کا شکار تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے علاقے کے لیے اپنے حلقے کے لیے کام کریں تو میں نے پہلا الیکشن مشرف دور میں انڈیپنڈٹریس سے الیکشن میں حصہ لیا تو کافی پذیرہ ہی ملی اس میں اس میں بھی میری دوسری پوزیشن تھی تو میں یہی سوچ کے کہ اگر کوئی اقتدار ہو کسی سیٹ پہ بندہ ہو تو اپنے علاقے کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں آپ نے پہلی بار جو سیاست میں حصہ لیا آپ بطور نازم الیکشن لڑے آپ جیتے کامیاب ہوئے ہلکے میں آپ کی دوم مچی جب آپ الیکشن جیتے تھے آپ نے کون کون سے ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں راج کرنا شروع کر دیا آپ نے دیکھیں یہ نازم کے پاس تو کوئی اتنے لمبے چوڑے اختیار نہیں ہوتے پھر بھی یونین کمسل لیول پہ ہم نے جتنی خدمت کر سکتے تھے اپنے لوگوں کی یہی وجہ تھی کہ جب مشرف کا دور تھا وہ الیکشن آئے جب مشرف والے دوزار تین میں تو ہمیں الحمدللہ اسی وجہ سے ہی نازم کے الیکشن سے وجہ سے ہمیں کافی وزیرائی ملی کون کون سے آپ نے اس وقت اقدامات کیے تھے اپنے اس لیول تک دیکھیں نا جی اس لیول تک تو کوئی زیادہ فنڈ نہیں ہوتے نازم کے پاس کہ اپنے کو زیادہ خدمت کر سکے ہلکے کی پھر بھی چھوٹے موٹے کام جو تھے جتنے ہم کر سکتے تھے اس وقت ڈسٹرک شکو پر آتھا ڈسٹرک ننکانہ نہیں تھا تو پھر بھی ہم جتنے کام کر سکتے تھے ہم نے کافی حد تک خدمت کی اپنے الہت آپ چونکہ نازم بن چکے تھے آپ کی خواہش جس طرح آپ کی تھی کہ آپ ہلکے کو بہتر کریں وہ پوری نہیں ہو رہی تھی وہ پوری طب ہو سکتی جب آپ میمبر پنجاب سمیلی بنتے آپ نے جب الیکشن لڑا آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کی وجہ کیا تھی کامیاب نہ ہونے کی دیکھیں نا میرا پہلا الیکشن تھا اور وہ بھی انڈیپینڈنٹ تھا اور مشرف کا دور تھا تو کامیاب نہ ہونے کی یہی تھی کہ مارا پہلا دور تھا اس کی وجہ سے کوئی زیادہ ہلکہ بھی کافی خان کا ڈوگنا اس وقت ہمارے ساتھ تھا چونکہ شیخ اپورا ننکانہ جلہ نہیں بنا تھا اس وقت تو پھر بھی لوگوں نے مجھے سترہ ہزار ووٹ دیا وہ میری دوسری پوزیشن تھی اس وقت تو نواز شریف صاحب کا اپنے ٹیلی فون خطاب بھی کروایا تھا وہ اب کی اس پارٹی میں پہلی شرکت تھی یا آپ خود کو لوگوں میں نمائع کرنا چاہتے تھے دیکھیں نا جی ہمارا گاؤں جو ہے میں اپنے والدین کی بات نہیں کرتا ہمارا پورا گاؤں ہی مسلم لگ کر آئی تک ریکارڈ نہیں ہے کہ وہاں سے کسی اور پارٹی کو ووٹ ملاو تو اس کے بعد جب میں نے الیکشن کے فوراں باہ دی میں نے مسلم لگ نون جائن کی بقاعدہ طور پر اور جب مسلم لگ نون جائن کی تو لوگ کہتے تھے کہ آپ مرے گوڑے پر سوار ہو گئے چونکہ لیڈران وہاں اس وقت جلا وطن تھے تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی سوش سمجھ کے مطابق اپنے ساتھیوں کی مشابت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہتر فیصلہ کیا صحیح دوزار آٹھ میں الیکشن ہوا پیپرز پارٹی بڑے اقتدار میں آئی پنجاب میں مسلم لگ نون کی حکومت بنی آپ ایم پی اے بنے جب آپ نے سنا کسی نے جب بتایا ہوگا کہ چوہ دیری تارک محمود باجوا یہاں پنجابی میں ہم اس طرح کہتے ہیں باجو میں تا منڈا ایم پی اے بن گیا ہے تو آپ اس وقت کیا فیلنگ تھی کیا اس وقت آپ کی دیکھنا جیت تو جیتی ہوتی ہے یہ تھی کہ اللہ پاک نے ٹائم دیا ہے اور میں نے اسی دن ہی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے علاقے کی برپور خدمت کروں گا اب جب ایم پی اے بنے سب سے پہلا کام کونسا کیا تھا سب سے پہلا کام میں نے زمی داروں کو ٹیلوں تک پانی پنچا ہے سب سے پہلا میرا یہ کام تھا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ یہ راجبہ ڈبورہ جو غالباً آپ پوری نہیں آپ پور ڈبورہ دوسرا بنتا ہے آپ والا نہیں ہے ڈبورہ کے آگے ایک بہت بڑا وہاں پہ انہوں نے ایٹوں کا بہت بڑا تھڑا بنایا ہوا تھا اور انگریزوں کے دور سے ہمارے بزرگ بھی اس کو تڑوانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ نہ ہو سکی اور میں نے آتے ہی دو مہینے میں اس کو تڑوا آکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے دور میں زمی دار کو ٹیلوں تک پانی پہنچا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بالکل یہ تو ہے جی کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے ایک انٹریو کیا تھا وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہی ہیں احمد حسن وینس نمبردار صاحب ان کی بات اگر میں یہاں پہ کوٹ کروں نا ان کا انٹریو تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اقتدار میں ہمیشہ کسان برادری کو نقصان ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اقتدار میں آ کر کام کیا اور صرف پہلا کام آپ نے کسان کے لیے کیا دیکھیں جی میں اس بات سے اقتلاف کرتا ہوں کہ میں اپنے ہلکے کی بات کرتا ہوں میں بہت بڑا لیڈر نہیں ہوں انٹرنیشنل کہ میں بڑی بڑی باتیں کروں کہ پارٹی میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کا نمائندہ صحیح ہوگا آپ دیکھیں یہاں پہ اس سے پہلے ایم پی اے بھی آئے ایم اے بھی آئے سانگلیل کی حالت نہیں بدلی ان کی اپنی حالت تو بدل گی سانگلیل کی حالت نہیں بدلی صحیح ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے ٹائم دیا دوہ در آٹھ میں تو تیرہ تک آپ دیکھیں میں نے سانگلیل کا نقشہ بدل دیا صحیح ہے میں اس بات پر یہ کئی نہیں رکھتا زمیدار کو نقصان کب ہوا ہے کب نہیں ہوا کب خوشحالی آئی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے وقت میں کیا کیا ہے میں نے اپنے ٹرور میں کیا کام کیا ہے میں نے زمیداروں کی عواز اسمبلی میں اٹھائیا ہے مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے آپ کو نکال دیا جائے گا میں نے کہا جی میں نے جن لوگوں کے بورڈ لیے میں نے ان کی بات اسمبلی میں کرنی ہے آج بھی آپ ریکارڈ نکال لیں جتنے سیشن ہوئے ہیں جب میں گیا ہوں میں نے پہلی دفعہ وہاں میں نے بات ہی زمیدار کے کیا ہے میں نے بات ہی شوگر میل مافیا کی کیا ہے میں نے ہمیشہ ہی جن لوگ کے بورڈ لے کے گیا ہوں میں نے اسمبلی میں ان کی بات اٹھائی ہے آپ کی اس بات پھر نرازگی بھی ہوئی تھی شباہ شریف صاحب سے نہیں میں میرے بانے میں شباہ شریف صاحب کبھی بھی مجھ سے نراز نہیں ہوئے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں ان باتوں کا میرے مخالفین کو حسد بھی بہت ہوتا ہے کہ لیکشن ازاد لڑتے ہیں نام شباہ شریف کا لیتے ہیں تلہ کا اپنی جگہ ہے میں جب بھی میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا اگر میں جی جاتا تو میں نے میرے شباہ شریف کے ساتھ جانا تھا آج بھی بس بات کے وقت قائم ہوں چاہے کہ میری بات سے جلتا ہے تو جلے صحیح ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں تعمیرات یا دوسرے معاملات پر بات کروں میں یہ جانتا ہوتا ہوں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ کہ جب آپ ٹینڈر لیتے ہیں یا اپنا پروجیکٹ گورنمنٹ کو سمیٹ کرواتے ہیں اس کا پورا پرسیجر کیا ہے بات سنیں بلال بے یہ بڑا لمبا پورسیجر ہے سب سے پہلے تو وہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسٹی میٹ یہاں پہ جاتا ہے ایسٹی میٹ کے بعد پھر اپرول ہوتی ہے اگر ہم روٹین کے فانڈ لیں نا روٹین کے فانڈ تھے ہم ایک سال میں دو گلیاں بھی نہیں بنوا سکتے یہ روٹین سے ہٹ کے فانڈ لیں وزیراعلا کی یہ خصوصی کاوش ہوتی ہے اپنی کہ وزیراعلا میربانی کریں خصوصی فانڈ دیں میں یہ سمجھتا ہمارا اس حلقے میں جتنے فانڈ آئے ہیں وزیراعلا پنجاب میاں شباہ شریف کی مربانی ہے کہ انہوں نے محبت کی جب بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے اتنے فانڈ چاہیے آج تک مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں یہ فانڈ نہیں ہے وہ سیکٹی کا دیسہ جو مانگتے ہیں دیتے ہیں ان کو پتا تھا کہ ایک ایک پائی خرچ ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے لیے جب ایسٹی میٹ جاتا ہے آپ نے سوال کیا کہ فانڈ کیسے ملتی ہیں یہ بڑا لمبا پرسیجر ہے پہلے فانڈ جاتے ہیں پھر ایسٹی میٹ اپروب ہوتا ہے پھر وہاں سے پی اینڈی میں جاتے ہیں پی اینڈی سے فنانس میں جاتے ہیں فنانس سے ریلیزنگ ہوتی ہے ریلیزنگ کے بعد پھر یہاں پہ آتے ہیں اور ٹینڈر لگتے ہیں ڈی سی آفز میں لگ جائیں ہائیوے میں لگ جائیں اس کے بعد پھر جا کے یہ پراسس مکمل ہوتا ہے اس کے پیچھے کافی چکر لگانے پڑتے ہیں کوئی بھی چونے کی لائنیں لگا کے فانڈ نہیں دیتا گیا جی فانڈ لے جائیں جا کے لگا لیں اگر اتنے عیسان کام ہوتا تو مجھ سے پہلے بھی جہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں چھے دفعہ میں نے رہا ہوں تو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر چھے دفعہ میں نے رہا ہے تو آپ نے ہلکے کا کیا کیا ہے اگر اس سے پہلے ان کے ساتھ ہم پی اے بھی رہے ہیں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اگر دو دفعہ دو دار آٹھ میں اور دو دار تیرہ سے اٹھارہ تھا اگر مجھے ٹائم ملا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے علاقے کی برپور خدمت کیا پھر لیکن وہ تو اس کا کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو واضح ثبوت ہے آپ نے بہت سارے کام کیئے ہیں چونکہ آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ آپ کو جو حلقہ ملا پہلی بار خاص طور پر بہت بڑا حرکت حلقہ تھا پھر دو دو دار تیرہ میں جب آپ لیکشن میں دس سال آپ دور اقتدار میں رہے ہیں آپ کے پاس حکومت رہی ہے امیریا شہر رہی ہے آپ اس شہر کے تو کون کون سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر آپ کے خیال میں آپ نے وہاں پر ابھی تک کام نہیں کر سکے یا کہ آپ کی جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی ابھی کون کون سے ایسے کام ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے طورتے دس سالوں میں میں نہیں سمجھتا میرا کوئی گاؤں ایسا ہو جا میں نے آپ دیکھیں آپ اپنے گاؤں کی مسائل لے لیں کارپیٹ سڑکے بنوائی ہیں گاؤں میں پی سی سولنگ نالیوں کو کام کروایا ہے خصوصی طور پر اپنے بچوں کے لیے سٹیڈیم بنوائی ہیں گاؤں میں اس سے پہلے دو دار آٹھ سے پہلے کنسپٹی نہیں تھا کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ سٹیڈیم نام کیوں چیز ہوتی ہے ہم نے آکے سٹیڈیم مطارف کرائے ہیں کہ نہیں بچوں کا کھیلوں کا میدان ہونا چاہیے اپنی بیٹیوں کے لیے خصوصی طور پر سکول اپگریڈ کرائے ہیں ہم ویٹرین ڈسپینسری کا بھی کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں تھا کہ زمیداروں کے لیے جانوروں کی کوئی ڈسپینسری ہونی چاہیے ہم نے وہ بھی آکے ڈسپینسری بنوائی ہیں میں سمجھیں تو خواہش ہیں تو پھر بہت ہوتی ہیں خواہش ہے تو یہ ہے کہ ہمارا علاقہ جب پیرس بن جائے تو بات یہ ہے کہ جتنا کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ یہ سانگلہ ہل رہا ہے یہاں بے کام کروں خانگاہ ڈوگرہ ہی میرا شہر تھا آج بھی اگر میں خانگاہ ڈوگرہ جاتا ہوں تو یقین جانے لوگ پیروں کی طرح میری عزت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں دل سے پیار کرتا ہوں میں سیاسی تعلق نہیں رکھتا اگر ڈویلمنٹ کی بات کریں تو آج بھی میرے کام خانگاہ ڈوگرہ میں تقریباً آخری سال میں میام ہمش باشری صاحب نے مجھے ایک عرب کے فنڈ دیئے تھے آج بھی میرے کام وہاں پہ چلوئے ہیں اگر آج جن کی حکومت ہے آج وہ تختین لگاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے یہ کام کس کا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اگر کارپیٹر روڈیں وہاں پہ بن رہی ہیں تو وہ بھی میرا علایہ آؤ فنڈ ہے آپ نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک جیسے آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ مخصراً اگر آپ بتائیں تو آپ نے کن کن کاموں پر زیادہ فوکس کیا تھا پہلے پانچ سال دیکھیں پہلے پانچ سال میں نے زیادہ فوکس کیا تھا تلیم پر آپ اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو تقریباً میں نے جو پہنٹالیس سکول تھے خصوصی طور پہ بچیوں کے سکول وہ میں نے اپگریٹ کر رہے تھے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے تو شیئر بھی جا سکتے ہیں بچیوں کے لئے یہ جانا گریلو مولو مارے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ نہیں بیجنا پسند کرتے تو میں نے زیادہ تو جو یہ دی کہ اپنی بیٹیوں کا جہاں پہ پریمری سکول تھا اس کو میڈل میں اپگریٹ کرایا جہاں پہ میڈل تھا اس کو ہائی میں اپگریٹ کرایا اور ہائی کو ہائر ایڈیوکیشن میں تو ہائر سکینڈی سکول میں تو اس پہ زیادہ تو جو دی میں سکولز کو اپگریٹ کیا تعمیرات کی بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے خود پر کم تعلیم یافتہ ہونے کی الزامات ہیں تو پھر آپ کی تعلیم سے محبت کی وجہ کیا ہے دیکھیں جی بات سنیں الزام کو تو کوئی نہیں ٹھلا سکتا ابھی تو مور لگ گیا سپریم کورٹ سے میرے مخالفین تو بڑا انتظار کرتے تھے دن رات اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کوئی ثابت نہیں کر سکا یہ بات اور اللہ کے فضل و کرم سے ہائی کورٹ سے بھی سپریم کورٹ سے بھی مور ثابت ہو چکی اب اس بات دوسری بار آپ الیکشن کے لیے گئے عوام کے سامنے تو آپ کے کون سے ایسے عمال تھے یا کام تھے یا لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی یا محبت تھی کون سے ایسی وجہات تھیں کہ پارٹی کے علاوہ جو کہ آپ پھر ازاد گئے تھے ازاد لیکشن لڑنے کے لیے اپنے بات کی تو کون سے ایسے کام تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی وجہ سے آپ کو پھر ووٹ دیئے دیکھیں بلال بھئی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں ایک چودری رکھا ہوتا ہے میں نے نظام کو چینج کیا میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک اگر بندہ جو ریڈی چلاتا ہے جو ایک بندہ سڑک پہ بیٹھ کے جوتے پالچ کرتا ہے ایک وزیراعظم پاکستان ہے ان دونوں کا ووٹ پرابہ اور مجھے ملنے کے لیے اکسوسی طور پر کسی کو کسی کی پرچی کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو ہلکہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پانچ سال جو میرے پاس آیا ہے میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ اس کی خدمت کروں اس کا کام کروں باقی نہیں بات کام اللہ پاک کرتے ہیں بندے کو اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے نیت دکانی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات سمجھے لگتی ہے کہ جا کے جی آج ہی میں نے یہ نہیں کیا مجھے معافی دے دیں معافی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں کہتا ہوں یہ ڈیبیٹ کر لیں میرے ساتھ اگر مجھے کسی نے چھوڑ کے جانا ہے تو مجھ میں خامی نکالے مجھے چھوڑ کے چلائیں آپ کے اوپر جیلی ڈگری کا الزام لگا آپ دو سال تک حلف نہ اٹھا سکے وہ دو سالوں میں آپ تختیاں بھی لگاتے رہے اس وقت کو جب یاد کرتے ہیں مخالفین کی سازے جو کام اب ہو گئی تھی دو سال کے لیے جب اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے دیکھیں کوئی بات بھی ذہن میں نہیں آتی میں الیکشن جیتا ہوا تھا سپریم کورڈ نے سٹی دے دیا ایک سال میں حلف نہیں اٹھا سکا تو کام میرے اسی طرح امینت حلقے کے لیے دیکھیں نا میں سمائی تو اگر اس طفح میں الیکشن نہیں جیت سکا یا مجھے الیکشن ہروا دیا گیا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ہلکے کا نقصان ہوا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا آج ہلکہ جو ہے بھیجار و مددگار ہے آج ہلکے میں ایک رپے کا کام نہیں ہوا ڈائی سال گزر گئے ہیں اس کے بعد بھی دیکھیں گے ڈائی سالوں میں یہاں کوئی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے جورت ہی نہیں ہے کسی میں یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ اپنے ہلکے کو بہتر بنا سکے میں سمجھتا ہوں میں یہ الیکشن نہیں جی سکا تو میرے ہلکے کا نقصان ہوا ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا جیسے آپ نے بات کی میں یہی سوال میں اپنے بجود ایم بی ایم ایج آسن بٹی صاحب سے کر چکا ہوں اپنے صاحب کا انٹریو میں تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا کام ہی نہیں چھوڑا چودی برجی سطہر صاحب نے کہ جو میں کروں اور مجھے کوئی کہتا بھی نہیں کہ کام کروں آپ کیسا مجھتے ہیں صاحبت ہوا آپ نے صاحبت کیا الزام جوٹا ہے اس دوران آپ نے حلف نہیں اٹھایا وہ عرصہ آپ تختیاں لگاتے رہے اوپر ایم این صاحب کا نام نیچے آپ کا نام ان پروجیکٹ کے اوپر یا جتنے بھی جتنی بھی تختیاں لگی ہوئے ہیں جتنے بھی کام ہوئے ہیں آپ کا وہاں پر کتنے کتنے فیصد ہاتھ ہے اور ہمارے ایم این صاحب کتنا ہاتھ تھا دیکھے نا بلال صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت تھا یہ ہلکہ پی پی ایک سو ستر یہاں کے بھی ایم این برجیس طاہر صاحب سے پی پی ایک سو ایک سو ایک ستر تھا شاہ کوٹ اس کے بھی ایم این برجیس طاہر صاحب سے آپ کو اگر ٹائم ملے تو آپ معازنہ کر لیں دونوں شہروں کا آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ تختیوں میں کس کا کتنا آت آپ کی نظر میں کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے ہم تو دیکھ چکے ہیں وہ شہر بھی دیکھا ہے میں نے یہ بتایا کہ آپ شاہ کوٹ کا اور سانگلہ ال سوٹی کا معازنہ کر لیں تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کس کا کتنا آت ہے اس میں کیونکہ اگر دیکھیں بات کریں ان کے انٹرویوز کی ان کے دعوے کی چند ایک ایسے دعوے جو وہ کرتے ہیں وہ تو بہت ہر چیز وہ اپنے خاتے میں ڈال لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو آپ نے کچھ نہیں کیا سارا کام انہوں نے کیا تو اس کے بدلے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے کون کون سے اپنی ذاتی محنہ سے کروائے ہیں لیکن آپ نے کہہ لیں کہ ان کو بڑا لیٹر کہہ لیں یا بڑا پوزیشن کی وجہ سے آپ نے ان کا نام آگے لکھا یہاں سے مسمیت اصل میں حقیقت میں کہانی کیا ہے بھائی یہ ہے کہ کہانی بڑی دردناک وہ ہی ہم نے سنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ مصروف چار دفعہ پہلے بھی میں نے رہ چکے ہیں سانگلہ الکی حالتاک پہ سامنے تھی صحیح ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک اس کی ڈویلمنٹ لے لیں اور پچھلے جب سے پاکستان بنیا ہے میں ان کی بات نہیں کرتا انیس سو سنتالی سے لے کر ساری ڈویلمنٹ اکٹھی کر لیں تو پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے دوہزار آٹھ سے اٹھارہ تک آپ دونوں کی نرازگی کی وجہات کیا تھی دیکھیں جی نرازگی وجہات کوئی خاص وجہ نہیں تھی بعد یہ ہوتی کہ ہر بندہ اپنی رسپیکٹ چاہتا ہے اگر میں چھوٹا ہوں تو میں کہوں گا بڑے ہیں مجھ سے پیار کریں تو اگر آپ کو کمی محسوس کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دور ہو جائیں تھوڑا تھاٹھ جائیں پیچھے ہم نے تو جتنی دیر رہے ہیں بہت اترام کیا ہم لیکن اگر میں بطور ایک ممبر اس حلقے کا جو ممبر ہوں میرے پاس ووٹ دینے کی پاور ہے جو مجھے اس ملک نے دی ہے اگر میں دیکھتا ہوں میں نے ووٹ دیا آپ کو دیا ان کو دیا آپ دوہزار اس الیکشن کے بات کریں اس سے پہلے والے کے بات کریں آپ کی الہدی کے بعد جب آپ الہدگی ہوئی ہے دونوں کی آپس میں اختلافات بڑے آپ میٹنگ سیپرٹ ہو گئیں تعلقات ختم ہو گئے حلقہ سیپرٹ ہو گئے جب وہ جائیں گے آپ نہیں جائیں گے ہم نے سب دیبردارس کیا کیونکہ نرازگییں ہوتی ہیں لیکن سانگلہ ہل کو یا اس حلقے کو کتنا نقصان ہوگا ہے کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے نہیں نہیں اس میں نقصان والی کو بات نہیں ہے انہوں نے بھی اپنی محنت کیا ہے کوشش کیا ہے ہم نے بھی اپنی طرف تھے جو کچھ کر سکتے تھے دیکھیں نا ان کی نرازگی کے بعد ہی ہم نے یہ پارکیں جو نیر پہ بنوائی ہیں سڑکیں بنوائی ہیں بہت کام ہوئے ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے بھی اپنی کوشش کیا ہے جتنی کر سکتے تھے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہلکے کوئی نقصان ہوا ہے اس میں ظاہر ہے ہلکے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوئی ہلکے کا بہت نقصان ہے اگر ہم دیکھیں موجودہ ہے ایم پی صاحب کے بات کر لیں تو ان سے جب بات کرتے ہیں جی سرگے بنانے کی میں نے سوال کیا جی چونکہ ابھی وہ اقتدار میں ہیں فیصلہ باز روڈ دیکھ لیں میرے چونکہ سسرار ہیں اس طرف تو مجھے اکثر جانا رہتا ہے تو جو میری مشکل ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ سسرار جا رہے ہیں اور رستے میں یہ حالت ہو وہ بیگم پیچھے بیٹھے ہی ہو تو پھر کیا کیا سوالات اٹھتے ہوں گے مر بلوچہ روڈ پہ چلے جائیں یا میں کوٹلے کی طرف جاؤں اگر بتالی کی طرف جاتے ہیں پنتالی کی طرف چلے جائیں یہ آپ کے گھر کے سامنے بلے روڈ سے نکلیں کیونکہ مجھے پروگرامز کیلئے جانا پڑتا ہے تو جو سوالات ہیں میں نے ان سے یہی پوچھا کہ سڑکیں کب بنیں گی تو ان کا جواب تھا کہ اس کا جو فانڈ ہے وہ تارگ باجوہ صاحب نے رکوا دیا ہے دیکھیں یہ اگر میں اتنا ہی طاقتوار ہوں تو پھر وہ اسطیفے دیتے ہیں دونوں ہی اپنے اپنے خودوں سے اسطیفے دیتے ہیں کہ میں نال ایکشن جیت کے میں نے فانڈ رکوا دی ہیں یہ دیکھیں نا میں نے ابھی سڑک شروع کروائی ہے میری مل تک بنیں گی صحیح ہے اگر ایک سو فوٹو بھی کو اس کے آگے بنا دے گا تو میں سمجھتا ہوں کسی اور نے بنائی ہے تو ان میں ہمت ہے تھا اس کا فانڈ رکوا دیں ابھی آپ کے سسرال والی بھی منت کریں گے کہ اسے کی یہ تھوڑا سا جو ہے یہ بھی بنا دیں میں تو جیتا بھی نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دس سال میں نے طلق بنایا آپنا تو ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ وہ بھی بنوا دیں گے لیکن اگر میں بات کروں یہ مجودہ تحریک انصاف جو کسانگل احل کی جو یہاں پہ دو تین تحریک انصاف ہیں ایک تو ہے نہیں ویسے تو وہ لوگ ہاتھ بنتا بول رہا ہے کہ جی یہ میں نے شروع کروائی ہے دوسرا بول رہا جی میں نے شروع کروائی ہے بات سنن جی کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں بلال بھائی کہ کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے نا زیرو پوائنٹ سے شروع ہو کے اس کو موٹر ویہ تک بننا چاہیے تھا صحیح ہے اگر میری مل تک بنتی ہے تو پھر اس کا کیا مقصد ہے میں کہتا ہوں کہ مل سے لے کے سو فٹ بھی کو آگے بنا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ تریک انصاف کا کام ہے صحیح ہے کچھ دن پہلے آپ کے ہی گاؤں میں میرا جانا ہوا چونکہ میرا گاؤں چہور مگلیاں سے میں بلیر باہر نکلا سیدھا میں جیسے مجھے واجد باجہ صاحب نے بتایا تھا میں سیدھا وہاں پہ پہنچا میں نے انٹریو کیا وہ جوانیسو سنتالی کے جمیولہ باجہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا واپسی پر میں نکلا ہوں تو جو روڈ میں نے دیکھا ہے بلیر کا میرا پہلی بار وہاں سے گزرنا ہوا تو جو میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں آتے ہی پہلے تو جو مہارے موجودہ صحافی ہیں ان کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا کہ جو لوگ وہاں سے پیغام لے کے آتے ہیں جی پی ڈی ایم کے جلسے کے والے سے انہوں نے یہ فرما دیا مسائل کے اوپر ہمارے صحافی برادری یہاں پر میرا طراز ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر رہے تو اگر یہ سڑک بن رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنوا رہے ہیں دوسرے بڑھ رہے ہیں کہ وہ بنا رہی ہیں تو کہیں کوئی تیسری پارٹی تو نہیں بنا رہی دیکھیں نا تیسری کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہوگی اب اگر آپ اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں وہاں سے آپ سانگلہ لاتے ہیں تو آپ کو خوبصود کارپٹ روڈ بلتے ہیں ایسے یہ دی شکریہ وہاں سے آپ پہ بلیر آئیں گے آپ ہنجلی تک گئے ہیں وہاں سے آپ اگر وہ حفظہ بعد بونڈی تک جائیں تو آپ کو کارپٹ تک نظر آئے گی یہی میرے حلقے میں ایک سکیم تھی جو کہ برجیس طائر صاحب کی سکیم تھی شاہ کورٹ سے لے کر انٹرچین تک تو آخری چال میں وہ ایڈی پی میں شامل نہ ہو سکی صحیح ان کی وجوہ سب جانتے ہیں کیا وجہ تھی تو وہ رک گیا کام اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بڑا ضروری تھا ہم نے کوشش کی ہے ریکویسٹ کی ہے دیکن آج ہم اپنی تختی تو نہیں لگا ساکتے ہم اقتدار میں نہیں ہیں ہم نے ریکویسٹ کر کے اس کو لیا ہے کام کو اور انشاءاللہ بنیں گی بھی سب دیکھیں گے بنیں گے جی انشاءاللہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں بھی سڑکوں کا معاملہ ہے سوئی گیس کا بھی معاملہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں پانی کی بھی مسائل بھی ہیں کوئی ایسا معاملہ ہے یا ایسا پوائنڈ یا ایسی بات کہ ہم ایک بار پھر چودری محمد برجیستہار چودری تارمود واجوہ کو ایک ہی جگہ پر کٹھے بیٹھے دے سکیں لیکن یہ خواہشوں پہ تو کوئی پبندی نہیں ہے باقی رہی بات کہ میں نے ثابت کیا اپنا وجود اللہ کے فضل و کرم سے القے میں آپ دیکھیں کہ میرے پاس پی پی ایک سو ایک اٹیس میں بھی ایم پی اے نہیں تھا اور باتیس میں بھی نہیں تھا یا میں خود یہاں پہ میری مسیس دی کانڈیٹ وہ میں ہی تھا وہ تو کمپین پہ نہیں گئی کہیں اور ہم نے ثابت کیا اللہ کے فضل و کرم سے اپنا وجود بنوایا کہ ہم نے سترہزار بوٹ لیا ہے میں نے کہا چتیزار بوٹ ایم پی اے کا لیا ہے اور سنگل بندے کے بوٹ ہیں یہ دیکھیں برجیستہار صاحب کے ساتھ ادھر بھی ایم پی اے تھا شاک وٹ میں بھی ایم پی اے تھا ٹکٹ بھی ان کے پاس تھا نظریاتی بوٹ بھی تھے میرا تو اکیلے سنگل آدمی کا الیکشن تھا ہم نے اپنا وجود ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اسی طرح ہی ازاد عصیت سے اپنا پورا پینل کھڑا کریں گے دونوں الکوں سے پینل بنائیں گے پھر الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک کام جا بھی دیں گے انشاءاللہ آپ نے بیشمار خدمات سر انجام دیں لا تداد اور لا زبال کام کیے ہر ایونڈ میں شمولیت لوگوں سے قریبی تعلق ہر خاص و عام کے لیے بنا پرچی ملاقات مسائل کا حل دس سال کا بطور ایم پی تجربہ حلقہ سے مکمل روشنہ سی حلقے میں مکمل نیٹورک ہر شعبے میں برتی شدہ فرات کی موجودگی ہر کام پر دسترس سوشل میڈیا ٹیم کی موجودگی پی ٹی آئی کی جانب سے تین سیٹوں کی آفرز عام شخص سے لے کر وی وی آئی پی تک سے گہرے مراسم ہونے کے باوجود دو آپ کا الیکشن دوہزار ٹھارہ ہارنے کے پیچھے وجہ کیا بنی دیکھیں جی میں آج بھی کہتا ہوں کہ سیلیکٹڈ ایم این اے سیلیکٹڈ ایم پی ہے دیکھیں میرے گیارہ پولنکسیسن کا ریزلٹ آج بھی یہاں پہ نکال کے دیکھ لیں یہاں پہ کنسالیڈیشن ہوئی ہے وہاں پہ ووٹوں کو چینج کیا گیا ہے یہاں پہ پورے حلقے کے ووٹ کینسل شدہ دیکھیں تین ہزار تین سو ووٹ ہیں وہاں پہ سات ہزار سات سو ووٹ ڈبل مورے لگا کے کنسل کیے گئے ہیں اور یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے کون نہیں جانتا کہ کس نے کروایا یہاں پہ وہی خلائی مخلوق کا بادشاہ ہمارے علکے کا تھا اس نے سارا زرڈ چینج کروایا ہمارا اس بندے کا تو نام ہی نہیں تھا ان دونوں کا کئی نام نہیں تھا تیسرے نمبر پہ آ رہے تھے اور جب رزلٹ آیا آپ کے سامنے آپ کونک سے اچھا تعلق تھا سیاسی وابستگی بھی تھی آپ دونوں مل کے کام بھی کرتے رہی ہیں آپ ان کو سیلیکٹڈ کہہ رہی ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو مسلط شدہ ایمین اک ایمین اک ایمین اک کہہ رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے بات سنیں بلال بے یہ ان کو بھی پوچھ لیں ان کو بھی پتا ہے کہ میں سیلیکٹڈ ہوں لیکن وہ تو ہمارے پرائیم میسٹروں کہتے ہیں جو وہ سیلیکٹڈ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو پوچھیں یہ کہاں سے نازل ہو گئے ہیں اور ہم نے بھاگنا ہے دوڑنا ہے جس کو پتا ہے کہ میرا تو بوٹی بوٹ پیچھے تھے صحیح تو اگر بقول امدیاز کالوں صاحب کے جو کہ ناظرین کا دیکھنا چاہیں تو میرے انٹرویو ریفرنس لے سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ موجودہ ایم پی ہے اور موجودہ ایمین صاحب کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اہلیت یا قابلیت نہیں کہ وہ کام کر سکیں آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں عوام بوٹ دے کے کامیاب کرتی ہے تو اس کو اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ڈائی سال ہو گئے ہیں تقریباً ڈائی پونے تین سال الیکشن کو تو ان کو جب بھی کچھ آ کے کام کہتا ہے پر جیس سائر صاحب بھی چھے دفعہ کہتا ہے میں انہوں میں ہوتا کہتے ہیں میں تو اپوزیشن میں ہوں بندے کو اپنے ذاتی تلق بھی ہوتے ہیں تو کم از کم اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے سے پہلے آپ کی وابستگی کہہ لیں کہ بیس سال کم و بیش آپ کو سیاست میں آئے ہوئے ہو چکی ہیں آپ کے حلقے میں کون کون سے آپ کے قریبی دوست ہیں جو ہمیشہ آپ کے لیے جان قربان کرنے کی تیار رہتے ہیں چند نام دیکھیں یہ بات سے نے کوئی بھی خصوصی نام کوئی بھی نہیں ہے میرا ہر برکر میرا سرمایہ ہے صحیح خصوصی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تقریباً ایک لاکھ چھے ہزار ووٹ لیا اس میں نبوے ہزار ووٹ عام لوگوں کے ہیں غریب لوگوں کے ہیں جو مجھے پیار بھی کرتے ہیں مجھے ووٹ بھی دیتے ہیں میرے لئے دعائیں بھی مانگتے ہیں صحیح ہے وہی میرے لئے خاص ہیں آپ چونکہ حکومت میں رہ چکے ہیں تو میں مجودہ حکومت کی بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت چل رہی ہے چلائی جا رہی ہے چلے گی یا نہیں چلے گی دیکھیں چلے نہ چلے گا اب کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے باراللہ اس کی دوریں اوپر سے ہلائی جاتی ہیں کوئی بھی میں نہیں سمجھتا ادھر کسی کے پاس کوئی بھی ڈسین میکر ہے کہ کوئی بندہ پنجاب میں فیصلے کرتا ہے اس پر عمل درامند ہو جاتا ہے مگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے ڈائی سالوں میں کوئی عام آدمی کو رلیف نہیں ملا اس میں مجھے اور آپ کو اس میں کوئی نہیں ہے کہ پاکستانی طرح مکروض ہو گیا ہے پاکستان کا اتنا کردہ لے لیا ہے یہ فلان کھا گیا ہے فلان کھا گیا ہے غریب آدمی تو دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کو دو ٹائم کی روٹی ملتی ہے مجھے کیا رلیف ملے عام آدمی کو کوئی رلیف نہیں ملے مہنگائی تو پہلے بھی ہوتی تھی آر دور میں ہوتی رہی ہے بجلی لوڈ شیڈنگ پہلے بھی تھی ابھی کم ہو رہی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کم ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کیوں کم ہو رہی ہے کن لوگوں نے کام کروائے رہی بات مگائی کہ اگر مگائی ہوتی تھی اس پر کنٹرول بھی ہوتا تھا آج اتنی مگائی ہے اس سے پہلے اتنی مگائی کسی دور میں نہیں ہوئی غریب پس گیا بچارا مجھے دیکھنا آج ادھر ہو رہا ہے یہ کھا گیا وہ کھا گیا عزامات میں ہمیں ہمیں اور آپ کو ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ عام بندے کو کیا رلیف ملے میں نے تو ڈائی پونی تھی سال میں دیکھا کہ عام بندے کو کوئی رلیف نہیں ملا کوئی شنوائی نہیں ہے کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا کہتے تھے کہ صاف شفاف یہی تبدیلی آئی کہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہر آدارے میں پہلے کوئی چھپ کے پیسے لیتا تھا سامنے بیٹھ کے پیسے لیتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو پر ایک برحال زام لگتا ہے کہ تھانہ کلچر کو بہت پرموٹ کیا آپ نے دیکھیں بلال بھائی میں دس سال ایمپیے رہا ہوں ابھی بھی تقریباً تین سال ہو گئے ہیں دس سالوں میں میں نے ایک دن بھی تھانے نہیں گیا آج کے موجودہ ایمپیے سے پچھلے ایمپیے جا کے تھانے ایسے اکواس بیٹھتے تھے میں ایک دن مجھے تھانے کا بھی نہیں پتا کس طرف ایسے جو کا دفتر کا ہیں ایسے پی کا دفتر کا ہیں میں آج تک تھانے گئے ہی نہیں کبھی تو پھر تھانے کلچر کا کیا پرموٹ کرنا ہے باقی رہی بات ہم دڑے کی سیاست کرتے ہیں اپنا جو ساتھی ہے اس کی فیور کے لیے اس کے لیے ہم ہر طرح سے ہر طریقے سے جان مال لڑا دیتے ہیں اپنے ساتھی کے لیے دڑے کی سیاست کرتے ہیں رہی بات میں حلفاً یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے آج تک منشیہ چوڑ ڈکیت کی آئی تک سبارے چنے کی بہت اللہ بہت زبردست ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہہ لیں کہ اگر جو مجودہ حکومت اگرے پانچ سال پورے کرتی ہے تو آپ کو پانچ سال سوچنے کا کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور مجودہ جو ہمارے جو ایم مجودہ ایم ایم پی صاحب جو حالت نظر آ رہی ہے وہ کچھ نہیں کر رہے تو ان کے کچھ نہ کرنے کا وہ تو جو خمیازہ وہ تو اگلے سال جب الیکشن ہوگا جب اگلی بار جب الیکشن ہوگا تو وہ دیکھ ہی لیں گے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے تو آپ کا چونکہ پینل ہے جسے آپ نے پہلے بتایا کہ آپ دونوں حلقوں سے پوری ٹیم لے کر آئیں گے تو ٹیم کے علاوہ آپ خود کو عوام میں مقبول رکھنے کے لیے کیا کیا کام کریں گے دیکھیں جی میں تو الیکشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ پانچ سال بعد جائیں لوگوں کے پاس اور لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں پانچ سال لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنی پڑتی ہے ان کی خوشی کا میجھ میں جانا پڑتا ہے ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہونا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں میں نے کبھی آخر میں جا کے کام پین نہیں کی کہ آخر میں جاؤں اور لوگوں کو کہوں جی ووٹ دے دیں ہم اپنے ساتھیوں کو یہی کہتے ہیں جی الیکشن آگے درہا خیار رکھنا ہم پانچ سال کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں مہینے میں ایک آدھا چکر ہمارا نہ لگتا ہو آج بھی میں لاہور سے میری روٹین ہے کہ جب میں آتا ہوں انہیں کانے انٹرچنگ سے اترتا ہوں وہاں سے میرا حلقہ شروع ہو جاتا ہے شام تک اپنے ہلکے میں اپنے ساتھیوں کو ملتے جلتے گپ شب خوشی کمی میں شامل ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو میرا پرانا حلقہ تھا نیجل میں کہ تو ابھی تھوڑا ہے مجھے مسئلہ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے ہر بورٹر سپورٹر کو اس کے نام سے جانتا ہوں یہ تو بات بلکل صحیح ہے کیونکہ میں جب آپ سے دوزہ سوالہ مسکت میں آپ سے ملا تھا تو غالباً دوزہ گیارہ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب یہ گراؤنڈ کے سلسلے میں حاضر ہوئے تھے یہاں پر آپ نے ہماری دعوت کی تھی ہم صاحب اللہ گومہ لے آئے ہوئے تھے چودی سجادہ دربوبی کارلون صاحب کی نمائندگی میں تو آپ نے اس وقت مجھے دیکھا تھا اور آپ سے صرف پائن سات منٹ کی گفتگوئی تھی اور آپ نے مجھے وہاں پہ پہچان لیا تھا اور میں اس کو ہمیشہ یاد رکھا رکھتا ہوں کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے سپورٹرز کے ساتھ ووٹرز کے ساتھ ہلکے کے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بات کروں گا میں کہ اگر آپ کو دیکھیں آپ کی وال کو دیکھیں آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے جو فوٹو اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ کو ہم اکثر میں امیر کی بات نہیں کر رہا غریب سے غریب بندے کے گھر میں بھی آپ بیٹھ کے فاتحانے کر رہے ہوتے ہیں یادت کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی اندر کی ذاتی سوش ہے یا آپ کی تربیت ہے یا یہ سیاسی کمپین ہے دیکھیں جی میرے میری خاندانی ورسہ میں ملا ہے میرے والد صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ایک نام تھا ان کا علاقے میں انہوں نے بھی غریبوں سے بہت پیار کیا وہ کبھی وہ نہیں سمجھتے تھے یہ ایک ارکاستکار ہے وہ اس پاس اختلاف کرتے تھے کہتے تھے یہ ہی تو ہمارا کام کرتے ہیں یہ نام تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں تو یہ ہمیں والد صاحب سے ملا ہے تربیت میں اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک غریب آدمی کا وزیراعظم پاکستان کا ووٹ ایک برابر اس لئے پھر جتنی احترام عزت ان کو دینی ہے اتنی احترام عزت غریب آدمی کو ملنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے بلالوہی جب وہ آپ کو اللہ پاک عزت دیتا ہے تو اس کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرنا چاہیے بلکل صحیح بات اگر آپ ایم پی یہ بنتے ہیں تو آپ کے دوست آپ کے ساتھی ان کو محسوس ہوکے وہ بھی ایم پی ہیں صحیح بات ہے چند آخر میں سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے جاننے کی خواہش ہے مجھ سے میں شاید دوسرے لوگوں کو بھی ہو چھوٹے تارک محمد باجہ صاحب چونکہ مختلف ایونٹس میں جاتے رہتے ہیں ابھی بھی آپ ایک ایونٹس جاہ رہے ہیں ابھی آپ پھر ایک اور ایونٹ میں چلے جائیں گے تو آپ بزاتے خود کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں یہ تو بڑا ذاتی سوال ہے وہی پوچھ رہا ہوں کچھ ذاتی سوال آتی دیکھیں میں گھر کا کھانا پسند کرتا ہوں کوٹلنگ مجھے بلکل ہی پسند نہیں ہے کھانے میں کونسی چیز کونسی ڈش تو آپ کا بہترین دوست کونسا ہے ایک یا دو اس میں بڑا مشکل سوال آئی ہے اس سے پوچھ رہا ہے ایک دو کو چلے نام لینے کہاں یہ میرے چڑی فرینڈ ہے یا میرے کلوز فرینڈ ہے جس کو بول سکتے آپ میں نے کہا سارا ہلکہ ہی میرا دوست ہے یہ چند دو ہلکہ تو آپ کا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے آپ کے ذات کے سارا ہلکہ ہی بڑا دوست ہے کونسا قضر آپ کے زیادہ قریب ہے سارے جو زیادہ کام کرتا ہے جو زیادہ میند کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہی جتنے قزن ہیں یا ہمارے بتیجے بانجے ہیں جو سب سے زیادہ ورک کرے گا ہم سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے زیادہ وہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عزت ملنی چاہیے باغ دور کرنی چاہیے اس لئے وہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اگلا سوال میں نے یہ ہے کہ آپ کو سیاسی ورکر کونسا بائی جیسا لگتا اس کا بھی جواب یہ دیں کہ سارے سب ایسے ہی ہیں سب ایسے ہی ہیں آپ پوری دنیا گھوم چکے ہیں بہت سارے ممالک میں جا چکے ہیں بیٹے کے لئے بھی خود بھی آپ کو سیرس پارٹے کا برا شوق ہے ادھر بھی پاکستان میں بھی جب آپ کو وقت ملتا ہے چھٹی ہوتی تو آپ جاتے ہیں گھومتے ہیں سب سے زیادہ سکون آپ کو کس جگہ پر آتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ سکون ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منبرا میں مسلمان ہے ہماری وہی جگہ ہے سب سے زیادہ سکون تو وہی ملتا ہے باقی گھومنے کو تو پوری دنیا گھومی ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب جاتے ہیں میں وہاں رہا ہوں مدینہ منبرا میں تو جب کبھی کوئی پریشان نہیں ہو تو جائیں اندر ضرور سلام پیش کریں جب نکلے تو یا سے بندہ فریش ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی پریشان نہیں آئی نہیں ہے اس لئے سب سے زیادہ سکون والی جگہ وہی ہے تو آپ کی آئیڈیل شخصیت کون سی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سب کی نظاری بات ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں گوائی دیتے ہیں ان کے علاوہ اگر دنیا داری کے بات کریں تو میری ماں جی ان کے علاوہ یہ تو آپ کی پرسنال ہے اس کے علاوہ کس کو ماشاء اللہ آپ چونکہ جیسے آپ نے تعلیم کے والے سے آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کا زیادہ فوکس تعلیم کے اوپر تھا تو میں لازم جانا چاہوں گا آپ کے پسندیدہ استاد کون سے ہیں ہمارے استاد تھے میٹرک میں بڑی شفقت کرتے تھے خادم سرویہ صاحب اللہ پاک ان کو غریب ارامت کرے بہت سکول ٹائم کے بعد بھی ہمیں ٹائم دیتے تھے پڑھانے کا آج تو وہ رواجی نہیں رہا آج اکیڈمییں کھل گئی ہیں تو ہمارے وقت میں یہ سکول چھوٹی ہو جاتی کہتے ہیں جب ہی آپ بیٹھ چاہیں گے تو ہم نے پڑھانا ہے وہ بڑی محنت کراتے تھے تو آپ کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جب آپ کبھی اس کو سوچتے ہیں تو آپ کو خوش ہوتے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ سوچ کے گمگین ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کوئی ایسی خواش نہیں ہے اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ کس طرح میں رب کریم کا شکریہ ادا کروں کہ ایک ناچیز سا بندہ جس نے اللہ پاک نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے جنہیں ابھی طور پہ بھی تو اللہ کا فضل ہے کوئی ایسی خواش نہیں ہے آج تک کہ میں کہوں گے یہ میری پوری نہیں ہوئی تو آپ سانگلہ ہل کی عوام کو آپ کیا پیغام جانا چاہیں گے دیکھیں جی بات سنیں میں نے پہلے بھی ایک ہی میرا مشنہ ہے کہ برادری عزم سے ہٹ کے میں نے سیاست کی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ میری برادری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ہمارے ساتھ چلتا ہے ہمارا ساتھی ہے ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی ہے وہی ہماری برادری ہے تو میں ہلکے کوئی پیغام دوں گا کہ برادری عزم سے ہٹ کے پارٹیوں سے ہٹ کے یہ مت کہیں مت ذین بنائیں کہ میرا نظریاتی ووٹ مسلم لیگ کا ہے میرا نظریاتی ووٹ پی ٹی آئی کا ہے آپ نے اپنے نمائندوں سے معازنہ کرنا ہے نمائندوں کا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں یہ فلاں فلاں ہمارا کینیڈیٹ ہے آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں جو آپ کے دکھ سکھ میں کام آتا ہے جو آپ کے شہر کو یا آپ کے ہلکے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اس حوالے سے آپ ووٹ کاسٹ کیا کریں یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا اگر میں تو جلسوں میں بھی آپ بات کرتا ہوں کہ اگر جتنے ووٹر سپورٹر ہمارے ہیں آج تک کوئی میاں نواز شریف کو ملا جا کے آج تک کوئی عمران خان کو ملا جا کے انہوں نے دیکھنا ہے کہ میرا کینیڈیٹ کیسے ہے صحیح تو برائے کرم یہ برادری دن سے ہٹ کے پارٹیوں سے ہٹ کے معازنہ کر کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا کریں جنکہ ووٹ ایک امانت ہے اور اس کو امانت کے طور پر کاسٹ کریں بہت شکریہ جی آپ کے ساتھ بہت اچھی گپ شب ہوئی آپ کی ذاتی شخصیت آپ کی جد و جہد کے بارے میں برپور جاننے کا مجھے موقع ملا تو اس کے ساتھ کے ووٹ آپ کا حق ہے کسی کے کہنے پر اس کو ضائع نہ کریں ووٹ اسی کو دیں جو ووٹ کا صحیح حق دار ہو جو آپ کی بات عوام کی بات جب اسمبلی میں جا کے پہنچائے اور آپ کے جو کام ہیں جو آپ کے مسائل ہیں وہ ان کا حل کریں تب ہی آپ کی کامیابی ہے آپ کی کامیابی ہے ہم سب کی کامیابی ہے ملیں گے پھر کسی نئے روز کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت پاکستان زندہ آباد